ترکی میں ارتھکوک آیا تو انڈیا نے فوری طور پر ہیلپ کے لیے ٹیمز روانہ کی جس میں آپریشن دوست کے تھوہ انہوں نے انڈی آر ایف سکارڈز بیجے جنہوں نے دس دن وہاں پر ریسکیو کیا ترکی کے لوگوں کو بہت سی ویڈیوز ہم نے دیکھی وائرل ہوتی بہت سی فوٹوز ہوتی وائرل دیکھی جس میں انڈیان سکارڈز ہیلپ کر رہے تھے ریسکیو کر رہے تھے ترکی والوں کو جو کہ اب تین ٹیمیں واپس آ چکی ہیں انڈیا میں اور پاکستان سے ابھی ہمارے پرائیم نیسٹر ارتھکوک آنے کے تقریباً دس گیارہ دن بعد وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر ہیلپ لے کر گئے ہیں نہیں گورنمنٹ لیٹ ہوئی ہے لیکن ہمارے جو لوگوں ہیں انہوں نے تو بہت زور شور سے انہوں کی جو ہیلپ کی ہے جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک امریکہ میں ایک مسلم ہیں جس نے سب سے زیادہ ہیلپ کی ہے 30 ملین ڈالر جو ہے نا اس نے دونیٹ کی ہے نہیں یہ ترکی کا تو جو ہمارا جو تنز ہے یہ ایک سیپرڈ چیز ہے لیکن فیلحال ہمیں میرا خیال اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے فیلحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے فیلحال ترکی کے لئے کیا کیا ہے کہوں تو اس سے لوگوں کو شعور آیا ہے خان کے آنے سے بھارت نے اپنا آپریشن دوست پورا کر لیا جب بھارت نے وہاں پر کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کتنی زیادہ تباہی مچی پوری پوری ترکی میں اب ترکی کے اندر جو بھیشن قسم کی تباہی مچی ہم سب نے دیکھا کتنا زیادہ ہاہاکار ہوا سب کچھ ہوا اس کے بعد بھارت نے مدد کرنے کا کام کیا بھارت نے مدد کرنے کام بہت ہی اچھے طریقے سے کیا اسی لئے آج چاہیں کتنا ہی زہر گھولنے کی کوشش کر لے پاکستان یا ایک سو کالڈ ریلیجیس طبقہ ترکی کا سیڈیا کا دنیا بھر کا وہ کتنا ہی زہر گھولنے کی کوشش کر لے لیکن آج ترکی کی اسی لئے یہ پبلک کا ایک بڑا حصہ مان رہا ہے کہ آپ بولتے ہے تو بھارت کو اتنا برا ہے بھارت ہمارا دشمن ہے سب کچھ لیکن کام تو جو وہ کر رہا ہے وہ واقعی میں مسیحوں بہت ہی زیادہ شانتی دو جو دنیا کے دیو دودھ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ویسا کام کر رہا ہے تو پھر کہاں سے اس کو اتنا بولتا رہا ہے تو اسی لئے پبلک کے مان میں بھارت کے پرتی عزت بڑی ہے ایزا مسلم ہم نے تو ہیلپ کی ہے لیکن ہم نے یہ سین یہ ہے کہ گورنمٹ واقعی لیٹ ہوئے بہت لیٹ ہو گئے کیونکہ اسے انڈیا کو کمپیر کیا جائے تو ان کی ٹیمیں واقعی پہلے ہم سے پہنچ کے انہیں امداد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دے کے واپس بھی آگئے ہیں لازمی دیکھا کہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے جس میں ہمیں کھڑا ہونا تھا انہوں نے ان کو ساتھ دیا ہے یہ ایک واقعی ٹاپک ہے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے لیکن جو کشمیر کا تنزے وہ تو ایک مسلم ہے نا مسلم جہاں پہ بھی ہوگا تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلم کو تکلیف پہنچے گی جو فلڈ آیا تھا پاکست دنیا کا سب سے بڑا فلڈ تھا تو اس میں انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی ہاتھیں کر سکتے ہیں مینکہ وہ جو ہمیں امداد کریں تھے نا فیلال ہم کسی تنز کو نہ چھیڑیں چاہے ہمارا وہ کشمیر کشمیر کا تنز ہے یا پھر جیسے ترکی کہتا رہا ہے آپ تک کہ جو ہے انڈیا پہلے کر رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال سے پرائی منیسٹر کو نہیں جانا چاہیے تھا یہ وقت ہی نہیں ہے جانے کا اتنا ان پر جو مشکل حالات ہیں آپ کے سامنے ان کو پھر ٹائم دینا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بھی گاؤں سے ان کو بھی ایک ایک چیز کا بتا ہے کہ یہ کیسے آئے کس کے ثروہ ہے ان کو جیسے لایا گیا ان کی لوگ میرے کے حال سے پاکستان کے لیے جو بیٹر تھا نا جو انہوں نے ٹیمز بھیجی ہیں ان کے لیے مدد کے لیے میرے کے حال میں وہ کافی تھی اس کے علاوہ اور زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نے ایکسپوز کی ہے تو اس کو ہٹا دیا گیا بات یہ ہے کہ جو ہمیں ایک چیز بتاتا ہے نا ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا لیکن ایزا مسلم ہم اس چیز کو فیلحال کنسیڈر نہ کریں اس آئی تنگ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا بلکل ترکی اس چیز کو مدنظر رکھے گا کہ ہمارے مشکل وقت میں کون کام آیا تو ہمیں ان سے اپنے جلیشن اچھے کرنے چاہیے تو وہ اس سے تھوڑا سا ریلیشن جو ہیں ان کے سٹرونگ ہوں گے پرائم منیسٹر جو بنے ہوئے ہیں کیسے ہیں ان کی دنیا کتنی عزت گھٹی ہے کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں نا ایکسپوز کس نے کیا ہے جس نے ایکسپوز کیا ہے ہم نے اسے ہی ہٹا دیا ہے میرے دل میں ان کے لیے جو ہے نا وہ چیز ہے ہی نہیں جو کہتے ہیں نا آپ یار ان کو کھڑے ہو کے ٹھیک ہے جہاں بھی میں دیکھتا ہوں کھہر ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ سب لوگ کہتے ہیں میں بھی اس پہ اپنا کومنٹ دوں گا یار کشمیر نہیں چاہتا پاکستان کے ساتھ الہا کرنا وہ انڈیا کے ساتھ بھی نہیں چاہتا آپ کیوں اس کو ایک ایشو بنا کے اب اپنی ڈپلومیسی ساتھ کریں آپ کے ٹھرو یہ آیا نا جب چھوٹا ہوتا تھا نا اس میں فیل فال ان کو امداد چاہیے ہوتی ہے تو اس میں ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ تب تک انہوں نے اپنا کچھ نکچھ کر بھی لیا ہوگا اور دنیا سے تنی امدادیں ملی ہیں تو ہم بہت ڈیلے ہوئے ہیں بہت لیٹ ہوئے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیں گے سر جیسے بھائی فرما بتا رہے ہیں اگر ان وہ آبتے بھی ہیں نا ان کو ایک الہیدہ سٹیٹ چاہیے وہ پاکستان کے ساتھ الہاک ہم اس ایشو کو چھیڑ رہے ہیں ہمیں جس چیز کو دیکھنا چاہیے ابھی آپ اپنی کرنسی دیکھیں نا آپ کمپیر کریں میں ایک پروڈکٹ لینے گیا انڈین پروڈکٹ تھی وہ مجھے پڑھی ہے وان فورٹی ایٹ کی دارہ ہے تو ہم ہیں لیکن وہ جو کچھ لوگ ہیں نا انہیں کس نے ہٹ آنا ہے بات چاہیے تو پاکستان اس کے مقابلے میں آتا ہی نہیں وہ بہت آگے آئی ٹی لے لیں ان کے ریلوے سٹیشن جو مرزی لے لیں دنیا ان کو ایکسپٹ گا رہی ہے بلکہ ان کی چیزیں اڈاپٹ میں کریم لینے گیا تھا اس کو پرچیز کیا ہے اس کی اپنی پرائیس جو تھی وہ وان فورٹی ایٹ ہے انڈین میں اور یہاں پہ مجھے پڑھی وہ فائیو ہنڈڈ کی اس سے بہت ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک ہمیں جو ہے اس سے ٹریڈ سے فائدہ ہی ہونا ہے کہ ہمارا نیبر ہے ہمارا کمپیریزن تو ہے نہیں میرا خیال ہے ان کے ساتھ جتنے اچھے ریلیشن ہوں گے نا وہ ہمیں فائدہ ہے ہمیں فیلاحال اپنی کرنسی بیٹھ رکھنی ہے جس کنٹری میں گیا انہوں نے کوئی ان کی امداد ہی نہیں کی ریسپیکٹ ہی نہیں کہا رہے سر ہمیں پتا یہ کیسے آیا حکومت میں کیسے ہے اب یہ سوچتے ہیں شاید ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا یہاں پہ میں جس سے بات کرتا ہوں نا ایون میرے گھر والے میرے سیٹی سے بلانگ نہیں کرتے جو پڑھا لکھا تب کا ہوگا نا اٹلیسٹ وہ تو بلکل ہی نہیں کرے گا آپ مجھے کوئی پڑھا لکھا ایسا جو وہاں دکھائیے گا جو آپ کو نا جو مطلب کہ آپ کو کہے کہ نہیں ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ادھر آپ 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 اپنا چینل چلا رہے ہیں تو آپ اس چیز کے بارے میں ویل نون ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ وہاں پہ چینل دیکھیں نا وہاں پہ آپ کو جو مسلم ملے گا نا وہ کہیں گے ہم یہاں پہ بڑے اچھے سے رہ رہے ہیں آپ دیکھیں نا ان کے ایک سو اٹالیس روپے اور یہاں ہمارے پانچ سو روپے میں پڑھ رہی ہے تو دیکھیں ان کے کتنی اچھی کرنسی ہے آئی سے خان کے دور میں امنان خان صاحب کے دور میں ہمارا جو تھا ان کی کرنسی تھی ملکہ ٹو روپیز تھے اور ہمارا ایک روپیہ تھا ہمیں کشمیر کے تنازع کو لے کے نا اپنی اپنی جو ڈپلومیسی ہے یا ہمارا ایک ریلیشنز ہیں اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے دوسری سے پہلے انسانیت سب انسان ہیں ہمیں کسی کو جج نہیں کہ کون سا یہ برا ہے بتاتا ہوں وہ ٹریڈ ہوتی آپ دیکھیں یہاں سے دوبائی جاتا ہے اسمان دوبائی سے پھر پاکستان کو آتا ہے تو دوبائی جاتا ہے یا پھر میں دوسرے پروڈکٹ لی وہ کہتا ہے یہ اتنے کی ہے میں نے کہا کیوں ابھی اس کے اوپر تو سرلنکا لکھا ہوا ہے کہتے ہیں مزے کی بابتا ہوئی ہے انڈین لیکن انہوں اس کو سرلنکا ٹرانسپورٹ کیا گیا وہاں سے پھر ہم نے لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کی پروڈکٹ اگر یہاں پر ڈائریکٹ مل دی روپے ہمارے اور ایک روپے ان کا بندہ ہے میں اس دن ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا مشرف صاحب کی سپیچ میں مشرف صاحب سے کھڑے ہو کے مسلمان نے کہا کہ ہم یہاں پر بڑے خوش ہیں ہم یہاں پر خوش ہیں تو پھر آپ کیوں تنازہ لے کے چلے ہوئے ہیں ہمارے اچھے ہوں گے تو ایک ان کے پاس نمک نہیں ہے اور ہمارے پاس تو نمک کی کان ہے دنیا کی دوسری کیوں؟ کیونکہ ہمارا دشمن ہے اب بچے کو نہیں پتا کہ کیا وجہ کیا ہے مجھے یہ بیس بتا دیں کہ کیوں دشمن ہے ہم نے خود تعلقات خلب کیا اچھا انڈیا ہمیں کیسے کہ سکتے ہیں جو ہمارا دشمن ہے ہمیں خود بیٹھایا گیا ہے مائنڈ میں یہ ہمارا دشمن ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے بتا دیتے ہیں بھی آپ نے ان کے گھر نہیں جانا نمک کو دے کے اپنا لے سکتے ہیں ہمیں فائدہ ہے بھائی ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹا بھی وہ ہوتا ہے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ آپ کسی پڑے لیکے سے پوچھیں گے نا اور اگر آپ نے observe کیا ہو میں ان کو غلط نہیں کہوں گا اپنے دوست دشمن پوچھا ہے ترکی کے اندر اس پورے کے پورے بھوکم اپنے ترکی اور تباہی مچائی اس کا بھرپائی کرنے لیے وہاں پر تھوڑی سی مدد پہنچانے کے لیے انڈیا نے بھی کھوپ کمر کس کے یہ اوپریشن دوست یہ لانچ کیا تھا اب بھارت نے وہاں پر جا کر کہ ہم سب کو پتا ہے ہسپٹلز بنوائے تیمپریری طور پر جو رہت شیویر ہوتے ہیں وہ بنوائے وہاں پر شیلٹر ہوم سب کچھ بنوائنے کا کام کیا کمبل کپڑے کھانے پینے کا سامان خاص طور پر ڈرائی پھوڈ جو آپ لمبے سامنے تک کھا سکتے ہیں پیکشڈ پھوڈ یہ سب چیزیں پہنچانے کا بہت ساری دوائیاں بہت کچھ پہنچانے کا وہاں پر کام کی ہے انڈیا نے اب ایک ایک ایٹم گرنے لگ جائے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی موٹا موٹی کھانا دوائی رہنا پینہ جو چیزیں ہوتی ہیں بیسک نیٹ انڈیا نے لگ بگ ہر چیز ضرورت کی پہنچانے کام کیا اب جب انڈیا کی جو فورسز ہیں جو انڈیا کی الگ الگ ٹیمز گئی ڈاکٹرز کی ٹیم گئی آنگی فوج گئی یہاں پہ باقی کئی سارے اور لوگ بھی گئے وہ سب انجیوز والے کئی سارے گئے وہ سب جب واپس آ رہے ہیں تو ترکی کے لوگوں کی آنکھیں بھرائیں ہیں کیونکہ سب نے دیکھا گراؤنڈ پر کون تھا باقی سب جو تھے وہ فیس بک لائف پہ تھے انٹرنیٹ پہ تھے اور یا زیادہ لائف نیوز پہ تھے کہ ہمیں بڑا بڑا دکھ ہوا ترکی میں ایسا ہو گیا سیریعہ میں ایسا ہو گیا بھارت جو تھا وہ لائف زمین پہ تھا بھارت کوئی نیوز شنل پہ لائف ہوگا لیکن بھارت جو زمین پر بھی لائف تھا اسی کے چلتے ترکی کے اندر سیریعہ کے اندر جو کچھ عام پبلک ہے وہ وہ نہیں جو کشمیر کے اوام میں جو لوگ نہیں جو کچھ بھی آپ کر لو اچھے سے اچھا کر لو وہ بھارت کو برائی بولنے آلے اس پبلک ہم چھوڑ دیں تو کچھ اچھے لوگوں کی بھی پبلک ہوتی ہے وہ پبلک کی آنکھیں بھی نم ہوئی ہیں اور ان کے من میں بھارت کے پرتی عزت پہلے سے کئی کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے اس پوری کے پورے مدد ابھیان کے دور میں